مان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا يسلین احد الاسر الا فی بني قریضة فادرک بعضهم الاسر فی الطریق فقال لا نسلی حتی ناتیہا وقال بعض بل نسلی ولم یرد من ذلك فدھکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف واحدا منہم رواح البخاری تھی کتاب المغازی حضرت امام بخاری صدی سے پات کوئی سے کتاب المغازی ملا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریقہ میں یعنی ایک تاقید کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریقہ ہی میں پڑھو پس منظر کیا ہے جنگ احزاب کے موقع پر یہودیوں نے آپ کے ساتھ غدداری کی مسلمانوں کے ساتھ غدداری کی این وقت پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں کا مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان اس وقت پس رہے اللہ تعالی نے فتح دی اپنی رحمت سے ایسی فوت بھیجی جو دکھائی دے دیتی ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے تمبو اور ان کے سب ٹینٹ وغیرہ اکھار دیئے بھاگنے پر مجبور کر دیا اللہ کی رحمت سے غزب احزاب میں کامیاب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے اجارک جو رہی رہے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں کہا کہ جنگی لباس مت اتار رہے ہیں فرشتوں نے لباس نہیں اتار رہے ہیں جنگی اللہ 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 پہلے تو مسلمان ایسے تھے کہ ان کے مدد کے لیے آسمان سے فرشتے ہتھیار بند ہو کر آتے تھے آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا فرشتے نہیں اترتے ہماری مدد کے لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ فدائے بگر پیدا کر فرشتے تیری نسرک کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی ویسے ایمان تو ہونا تمہارے اندر ویسے ایمان تو ہونا پہلے مسلمانوں جیسا تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتیار اتار رہے ہیں تاکہ بنو قرآدہ کو سبق سکھنا رہے ہیں اللہ کے رسول احلال فرمائے کوئی اتیار نہ اتارے نماز اثر بنو قرآدہ ہی میں پڑھی جائے بنو قرآدہ کا محاصرہ کر لیا جائے ان کے قلوں کا ان کے گھنیوں کا محاصرہ کر لیا جائے سیز کر لیا جائے اس کو اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قرآدہ میں اب چلے سم مسلمان راستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا اب اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا رہے بھئی اثر کی عدان ہو گئی ہے اثر کی عدان اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کہے نہ آئے نبی نے کہا ہے کہ بنو قرآدہ میں چل کر ہی پڑھیں گے تو دوسرے لوگوں نے کہا نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بیچ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو چھوڑ دینا یہ کہا کہا تھا آپ نے جلدی کے لیے کہا تھا دیکھیں اختلاف ہو گیا اب کچھ صاحب اکرام نے پڑھ لیا کچھ صاحب اکرام نے اثر کی نماز چھوڑ دی مغرب کے وقت جا کر کے بنو قرآدہ میں پڑھا ہوں نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکری کی گئی تو آپ نے کسی کو غلط نہیں ٹھہر آیا دیکھیں ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کر لیا تو اس طریقے کے اختلافات تھے کہ بات صاف نہیں تھی بات صاف نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس پر عمل کر لیا بعض لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا بات واضح نہیں تھی آج بھی اگر کسی حدیث میں بات واضح نہ ہو تو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو دونوں پہلوں پر عمل ممکن ہو تو دونوں پر کر لو لیکن اگر مسئلہ صاف ہو تو دونوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے کیا کہ آمین بول زور سے بھی بول سکتے دیرے بھی بھی بول سکتے موجود بھی اگر تو وہ لایانی ہے فضول ہے ضعیف اور کبارہ قسم کی ہے لہٰذا اس کو اوپر عمل لے گیا ہے معارضہ ہی نہیں کیا جا سکتا صحیح حدیث ہے کسی ضعیف حدیث کا تو یہ کہنا دونوں پر عمل ہو جائے یہاں بھی باندھو یہاں بھی باندھو کیسے کلے گا نہیں چلتا تو اس طریقے کے اختلافات اور کچھ اختلافات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے جیسے کوئی لفظ مختمل معنیین ہے یعنی اس کا دو معنی نکل سکتا ہے جیسے قرآن میں قرو متلقہ عورتیں تین قرو انتظار کریں ان کی عدد تین قرو ہے اب حضرت عبداللہ عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ قرو سے مراد ہے زیجم نے ثابت کہتے ہیں قرو سے مراد توہر ہے جنابی علی لفظ میں اختلاف ہو گیا لفظ میں دو معنی تھے دو معنی ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرو کا مطلب ہے زیجم قرآن کا مطلب ہے زیجم اور قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے توہر ہے اس لیے کہ لفظ مختمل معنی انتا دو معنی کا حامل تھا دونوں معنی اس میں ہو سکتے تھے اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حکم کی علت میں اختلاف ہو گیا حکم کی علت کیا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنادہ جا رہا ہے تو آپ کھڑے ہو گئے اب کیا کیا جائے کسی یہودی کا کسی گھر مسلم کا جنادہ جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے کیا مطلب ہے اس میں بھی صحابی اکرام میں اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جو کھڑے ہوئے فریشتوں کی تازیم میں کھڑے ہوئے چونکہ فریشتے جاتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو اچھے فریشتے رہتے ہیں اس ہاتھ میں اور اگر برا ہے تو ازاد کے فریشتے ساتھ پہ رہتے ہیں لیکن رہتے تو اللہ کے فریشتے ہی ہیں لہذا وہ فریشتے جب جا رہے ہیں تو ان کی تازیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو اب چاہے غیر مسلم کا جنادہ جائے چاہے مسلمان کا جنادہ جائے آدمی بیٹا رہے تو کھڑا ہو جائے بات صحابہ اکرام نے کہا نئے بلکہ نبی اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ وہ یہودی کا جنادہ تھا کہیں اس یہودی مشرک کا کہ ہائے آپ کے سر سے بلند نہ ہو جائے کہ مشرک کا جنادہ آپ کے سر سے ہونچا نہ ہو جائے یہاں کا اس وجہ سے آپ کھڑے ہوئے تو چونکہ اختلاف ہو گیا چائز پر عمل کر لیجی چلز کو پر عمل کر لیجی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجہ کوئی نہ کرے پاکھانہ کوئی نہ کرے پچھن کی طرف مو کر کے یا پیٹ کر کے مغرب کی طرف قبلہ کی طرف پیٹ کر کے یا مو کر کے کوئی استنجہ پاکھانہ نہ کرے یہ تو آپ کا حکم ہے اس کے بعد آپ کو خود دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ قبلہ کی طرف مو کر کے حاجت فرما رہے ہیں اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو کہا تھا وہ منسوخ ہے اور آپ کا یہ عمل ناسخ ہے اب آدمی قبلہ کی طرف مو کر کے پچھا پاکھانہ کر سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا نا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ فرق کیا جائے گا اگر آدمی کے سامنے کوئی آر ہے تو آر میں رہ کر کے قبلہ کی طرف مو بھی کر سکتا ہے اور پیٹ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آر نہ ہو تو پیٹ بھی نہیں کر سکتا مو بھی نہیں کر سکتا تو اس طریقے کے اختلافاتیں اور ان اختلافات میں حق مطلوب ہوا کرتا تھا میں نے اشارات کر دیا ہے کہ اختلاف کی نوعیت صحابہ اکرام کے زمانے میں کس طرح تھی صحابہ اکرام کے اختلاف کا حوالہ جو لوگ دیا کرتے ہیں کہ ارے بھئے اختلاف کا کیا ہے اختلاف تو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا کاش انہیں معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اختلافات کی نوعیت کیا تھی یہ نوعیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا آئیے ایک حدیث دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے دو اختلافات کے اندر کیا نسخہ تجیز فرمایا کیا پریسکرپشن ہے وہ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہماری دنیوی زندگی اور ہماری مخربی زندگی دونوں کامیہ وجہ ہے حدیث حدیث استراد وعنی ارباد بن ساریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذاتا یومن فبازنا موئزة بلیغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العجون فقیل يا رسول اللہ وعست موئزة مودع فاہدلینا باحد فقال علیکم بتقواللہ والسمید الطاہ وین عبدا حبشیا وسطرون من بعد اختلاف شدیدا فعلیکم بسلت و سلت الخلفاء راشدین المہدیجین عزلو علیہ بن نواجس وئیاکم العمور المخدسات فین کل عبیدات ظلالہ رباہ ابن معجہ فی باب اتباع سلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو حضرت امام ابن معجہ باب اتباع سلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث لے کر جاؤ حضرت عباد ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی تقریر فرمائی تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے جب آپ کی تقریر خط ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی جیسے رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے تو کوئی نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا چار چیزیں ذہنے شنگ کرو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھ لو جلوت میں رو تو اللہ سے ڈرو خلوت میں رو تو اللہ سے ڈرو تنہائی میں رو تو اللہ سے ڈرو اجالے میں رو تو اللہ سے ڈرو ہدھیرے میں رو تو اللہ سے ڈرو گھر میں رو تو اللہ سے ڈرو باہر رو تو اللہ سے ڈرو ہر معاملے میں لیندن کرو تو اللہ سے دھرو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے دھرو اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے دھرو پہلی چیز وَسَّمَعِ وَتَّعَ اور امیر کی اطاعت کرو خلیفت المسلمین امیر سے مراد خلیفت المسلمین خلیفت المسلمین کی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو چپ چاپ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا اگرچہ وہ حبشی غلامی چونہ ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے جو امت مختلف فرقوں میں بڑھ جائے گی بہت اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا ہے فَحَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشِدِينَ الْمَحَدِينَ تو میری سنت کو اور میرے خلیفت راشدین کی سنت کو مضبوطی سے بکر لے رہا دیکھو یہاں کہتے ہیں میری سنت نبی نے کہا خلیفت راشدین کی بھی سنت کو حجت بتایا کچھ انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اختلاف جب دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلیفت راشدین کی سنت کو نبی کی سنت الگ اور خلیفت راشدین کی سنت الگ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترضیم اور تلقین کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کہا کہ میرے خلیفت راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سنت کچھ اور ہے میری سنت کچھ اور ہے مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کیسے پکڑنا ہے جیسے میرے خلیفت نے پکڑا ہے ان کی یہ سنت دیکھنا کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میری سنت دیکھتے تھے یہ نہیں کہ الڈ سے سنت ایجاد کرتے تھے جن لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا کتنا غلط مفہوم سمجھا ہوں کتنا غلط مفہوم سمجھا کہ نبی کی سنت علاق اور خلفائر عاشدین جو سنت علاق یہ عقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے عقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے نبی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو کیسے جیسے میرے خلفائر عاشدین نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے یہ مطلب اس کا اس کا یہ مطلب نہیں خلفائر عاشدین کی سنت میرے سنت سے حالت کوئی چیز آئے یہ بھی کر لو تو صحیح وہ بھی کر لو تو صحیح اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نئی نئی چیزوں سے بچوں اور اس لئے کہ ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدات دم رہے اس میں چار چیزوں